بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ کے چھبیس لوگوں کو انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے سے کے لیے ناہل قرار دے دیا ہے یہ کیا معاملہ ہے یہاں پر ایک بڑا مزدار چلاکی اور بڑا مزدار ٹویسٹ بھی ہے اس پوری خبر میں تو یہ چھبیس لوگ کون ہیں جن کو ناہل کیا گیا ہے اور کن کن بڑے برجوں کو الٹایا گیا ہے اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے اس کے علاوہ جو آج احتجاج ہوا پاکستان تحریک انصاف کا کس طرح سے وہ کامیاب رہا اتنا شاندار احتجاج آج جس طرح تحریک انصاف نے کیا اس کے اوپر بات کریں گے میاں نواشوی صاحب نے آج گفتگو کی ہے اور ملاو البھٹو صاحب آج کوٹ ریپورٹر سے ملے ہیں مہاں پر کیا گفتگو ہوئی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ناہل اکرام احتجاج کی بات کر لیتے ہیں اور پھر الیکشن کمیشن کی دونوں خبریں میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں آج پاکستان کے چار شہروں میں احتجاج تھا اور انہوں نے آج چاروں شہروں کو سمیت فیصلہ باد سمیت بہاول پور ملتانیا میاں والی ان تمام کے تمام چاروں شہروں کو جو ہے وہ ایک فصیلیں لگا کر کٹ دیا تھا اور اتنی پولیس تھی کاروبار زندگی معتل کر دیئے تھے احتجاج ہوتا آرام سے ختم ہو جاتا کسی نے کوئی کچھ نہ پوچھنا تھا نہ لینا نہ دینا لیکن انہوں نے جانبوچ کر تباہی اور بربادی کر دی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج ایک پولیس والے نے ویڈیو بنائی ہے ایک پولیس والا ویڈیو بنا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھئے اگر یہ پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے دیتے تو اتنا میس نہ ہوتا کوئی مسئلہ نہ ہوتا کوئی پریشانی نہ ہوتی لیکن انہوں نے آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو احتجاج نہیں کرنے دیا اور ultimately اتنی رکافتے لگا کر عام بندے کی زندگی میں انہوں نے تباہی اور بربادی لے کے آگے ہیں تو it was a successful protest اور جس طرح سے لوگ نکلے ہیں بلکہ میں نے اس کو کہا گیا تھا کہ وہ نہ نکلیں لیکن MNAs بھی نکلیں اور لوگ باہر آئے اور انہوں نے احتجاج کیا اور ایک بڑا شاندار قسم کا یہ ایک ایونٹ جو ہے وہ آج ہوا ہے اور سب سے بڑی مزدار یہ تھی بات یہ تھی کہ بہت ساری جگہوں میں ہمیں نے دیکھا کہ پولیس جو ہے وہ آگے لگے بھاگ گئی ہے لوگ اس طرح political چارٹ تھے اور آج گرفتاریاں کی گئی ہیں opposition leader پنجاب اسمبلی احمد بچر صاحب کو انتہائی شریف آدمی ہے ٹھیک ہے احمد بچر صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور جس طرح یہ ساری چیزیں کی گئی وہ یقینی طور پر نقابل ہے اور پھر وہ major service صاحب کو جن کا بیٹا ابھی recently شہید ہوا ہے ان کا ایک بیٹا major ابھی recently شہید ہوا ہے کیا شہیدوں کے ولدان کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ کیسے پولیس ان کو man handle کرتی رہی کس طرح سے گھسیٹ کے لے کے آتی رہی اور ان کو گرفتار کیا گیا بہرحال یہ تحریک انصاف کا آج ایک بہت ہی شاندار احتجاج تھا اور اسے ایک successful احتجاج کہا جا سکتا ہے اب آ جاتے ہیں ذرا الیکشن کمیشن کی دونوں خبروں کی طرح سب سے پہلے تو آج انہوں نے پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہم دے دیں موقع دے دیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں جی ریکارڈ آپ لے کے نہیں آرہے آپ کو تب سے نوٹس کر رہے ہیں یہ پتہ کونسا ریکارڈ ہے ناظرین کرام آپ کو سن کے ہسی آئے گی وہ ریکارڈ ہے وہ والا جو ایف آئی اے اٹھا کر لے گئی پاکستان تحریک انصاف کے دفتر سے اب تحریک ایک گورنمنٹ کا ایک محکمہ جو ہے وہ ریکارڈ اٹھا کر لے گیا اور آئینی اہدے والے جو آہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں جو ہے وہ آپ ریکارڈ لا کر دیں نہیں تو پھر آپ کو پکا پکا آپ کی پارٹی ختم کریں گے اس پر آج انہیں کہا جنہ آپ دیکھئے ہم نے درخواست دائر کی ہوئی ہے مربانی کریں اور تھوڑا ٹائم دیں ہمیں ہم ایف آئی اے کو ہم نے یہ درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ یہ سارا ریکارڈ آپ اپنے پاس ہی رکھیں ہم آپ سے یہ ریکارڈ نہیں لیتے ہیں بس آپ یہ کیجئے کہ ہمیں فوٹو کاپی کروانے کی اجازت دے دیجئے تو فوٹو کاپی کرنے کی اجازت ان سے مانگی ہوئی ہے جو ہی وہاں سے ریکارڈ آتا ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں ایک طرف تو یہ ان کے روائے ہیں دوسری طرف نالنے کرام چھبیس حکومتی اتحاد کے وہ اہلکار جو کہ اپنے ٹیکس ریٹرنز جمع نہیں کروا سکے ہیں ان کو انہوں نے آج نا اہل قرار دے دیا ہے اور بقاعدہ نوڈیفکیشن بھی جاری کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف باتو باتو تک بقاعدہ نوڈیفکیشن جاری کر کے ان کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے اور یہ نا اہلی کیسی ہے اب آتا ہے میں جارا ٹویس دکھاؤں اس میں یہ کیسی نا اہلی ہے ناظرین اکرام یہ نا اہلی ایسی ہے کہ وہ تمام لوگ جن نے ٹیکس ریٹرنز جمع نہیں کروا ہے وہ آگے کسی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں لیکن وہ تمام لوگ جن کو نا اہل کرا دیا گیا ہے وہ ایم این ایز نہیں ہے کیسی مزے کی بات ہے یعنی کہ حکومتی اتحاد کے وہ تمام یعنی خورم دستگیر جیسے لوگ اور باقی جیسے لوگ بڑے بڑے نام شامل ہے اس میں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑا دھیان کیا ہے صرف ان کو نا اہل کیا ہے جس سے ابھی جو ہے نا وہ گنتی اور یہ وہ سارا کچھ خراب نہ ہو الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو بتا ہے ان کے سنتا مانتا ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پوری پوری ذمہ داری ہے وہ ایک بہت بڑے پلیئر ہیں اس پوری گیم میں تو وہ اپنی گیم تھوڑی حراب ہونے دیں گے تو بہرحال جو نا اہلی ہے مجھے تو حسی آ رہی تھی یہ خبر پڑھ کر اور یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے یہ دھول جونگنے کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو ٹاف ٹائم دے رہے ہیں تو بھائی دیکھیں نا ان کے لوگ بھی تو ہم نے ناہل کی ہیں وہ ناہل کیا آپ نے اگلے الیکشن کے لیے اس سے پہلے ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اور کریں نا آپ ذرا سٹنگ گورنمنٹ کے پانچ شہ میں نے اس کو ناہل کریں آپ کا لگ پتا چل جائے گا کیا آپ کے تیلوں میں کتنا تیل ہے اور آپ کتنے تگڑے بننے ہیں لیکن یہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے اور اوپر سے ڈانٹ کھانی ہیں یہ کر کے تو خیر اچھا جناب اب آتی ہیں اصل اور مزدار خبریں وہ خبریں ہیں نواز شریف اور جناب مہترم بلاول بھٹو زردار اس کے حوالے سے آج آپ کو بتا ہے کہ سپریم کورٹ کمرہ عدالت نمبر ایک کے اندر کیا ہوا ہے اور آپ کو اندازہ ہی ہے کہ جو ٹھٹھا لگا ہے تو آج یہ سپریم کورٹ کمرہ عدالت نمبر ایک کے اندر جو کیس لگا ہوا تھا وہ کیس چلنا کیوں ضروری ہے کہ اس ترمیم کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب چاہیے آج بلاول بھٹو صاحب یہ مان گئے ہیں کورٹ ریپورٹر کے ساتھ بات کرتے ہیں میں نے کہا کہ پچیس اکتوبر کے بعد ترمیم ہمیں نہیں لے کے آسکیں گے اور سپریم کورٹ شاید پچیس اکتوبر کے بعد ہمیں ترمیم نہیں لانے دے گی لہذا ہمیں یہ جو ترمیم ہیں یہ پچیس اکتوبر سے پہلے پہلے لے کے آنے کتنی مطلب میں اب حیران ہوں اس لیے جب آج علی زفر صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے ٹائم دیں دلائل کے لیے ٹائم دے دیں دو ہفتوں کا وقت دے دیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرما رہے تھے ہم آپ کی التواہ کی طرف خاصتے سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو کلائنٹ سے ملنے کی بھی جاز نہیں دی جائے گی تو جس کے اوپر علی زفر صاحب نے کہا کہ میرا کلائنٹ کوئی عام آدمی نہیں ہے وہ سابقہ وزیراعظم پاکستان ہے اور آبیسلی وہ اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے تو پھر جمال مندوخیل صاحب اور جمال مندوخیل صاحب نے بھی آج بڑی عجیب بات کی ہے ان نے کہا جی اس سے تو جو آپ کر رہے ہیں پٹی آئی کے لیے جو تھوڑی سی ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گیا یعنی کہ وہ مان گئے کہ ہمارے دلوں میں آپ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے پہلے بھی تھوڑی سی ہمدردی تھی اب آپ کے لیے مکمل کوئی کسی قسم کی ہمدردی نہیں ہے اور جو کچھ ہوگا ٹھوک تھاکی ہوگا آج جمال مندوخیل صاحب نے بہرحال یہ تو مان لیا ہے اور جو ان کی انٹینشنز ہیں ججز کی وہ بھی بتا دی اچھا جناب اور بلاول بھٹو صاحب کو میں آپ کو یہ بتا دوں تیار کیا جا رہا ہے میں نے آپ کو خبر دی تھی نا کہ وزیراعظم تبدیل ہو سکتا ہے تو وزیراعظم کی تبدیلی کے بعد بلاول بھٹو صاحب کو کہیں یہ لارا لگایا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ وزیراعظم بنایا جا سکتا ہے تو بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ وزیراعظم من سکتے ہیں اور ان کو کہیں کان میں پھوک ماری گئی ہے لہٰذا وہ اپنے نانا نے جو آئین بنایا اس کو دفن شہمن کر کے ٹھیک ہے تو وہ بھی وزیراعظم کی دوڑ میں لگے ہمیں ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ میں وزیراعظم کی کرسی تک اسی اسی ٹینئور میں پہنچ جاؤں میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ جو کہ حکومتی اتحاد کے لوگ ہیں اور وہ لوگ جو کہ حکومتی اتحاد کے وہ جنلسٹ جو قریب ہیں وہ یہ خبریں دے رہے ہیں جب بلاول بھٹو صاحب کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ کو یہاں پر جو ہے نا وہ وزیراعظم بنایا جا سکتا ہے اچھا اب اگلی کہانی اور سننیں نواز شریف صاحب کی آج گفتگو ہوئی نواز شریف صاحب نے ناظرین اکرام آج جو ہے وہ بڑی گفتگو کی ہے آج انہوں نے کہا جی مجھے کیوں نکالا جواب دے اس بات کا مجھے کیوں نکالا اور دے سندارڈ اور فلانا اور ڈمکانا انہیں بہت سری باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا جی قوم سے گلہ کیا ہے کہ آپ نے بھی نہیں پوچھا اور وہ یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کہیا آپ کو پوچھنا چاہیے تھا آپ نے نہیں پوچھا ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ قوم سے وہ کلے شکر کرتے نہیں ہیں لیکن قوم کے ساتھ یعنی کیسے جمہوری آدمی ہے کہ کیا پورا بیڑا گرک کر دیا پوری نظام کا اس کے اوپر نہیں بولنے ہیں بلکہ قوم سے کلے کر رہے ہیں میں اور بھی خبریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا لیکن بھی ہوا بڑی تیز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بار بار میرا ٹرائپوڈ گر رہا ہے اور بال میں دیکھی رہے ہیں کس طرح سے خراب ہو گئے ہیں تو میں کوش کرتا ہوں کہ اگلی ویڈیو کسی آرام سکون دے محول میں بیٹھ کے بنا سکوں تاکہ آپ کے ساتھ ساری خبریں شیر کی جا سکیں اپنا خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات